بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نہیں میں ہے تو میں آج آپ کو شادی بیعا والا پرفیک بیف کورما گر میں بنانے کی ریسپی دینے لگا ہوں ریسپی بہت آسان اور سمپل ہے اور بہت ہی مزہدار بنتی ہے دیئر ویورز اس سے پہلے ریسپی سٹارٹ کریں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام مزہدار اور نئی ریسپیز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں تو آج یہ شادی بیعا والا بیف کورما بنانے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر ویورز اللہ آپ کا بھلا کرے ایک کلو گرام بیف اچھی طرح واش کر کے پریشر ککر میں ڈال کر 90% تک گلا لیا ہے پین چولے پر چڑھا لیں گے فلیم کو آن کریں گے پین کے اندر ڈائسو گرام کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کوکنگ آئل گرم ہوتے ہی ایک کپ پیاز باریک کار کر آئل کے اندر شامل کریں گے ڈیئر ویورز پیاز کو براؤن کرتے ٹائم پیاز کے اندر آفٹے بسپون نمک شامل کریں گے نمک شامل کر کے مکس کریں گے نمک شامل کرنے سے پیاز ایک تو جلدی براؤن ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سارا پیاز برابر براؤن ہو جاتا ہے پیاز 50% براؤن ہوتے ہی پیاز کے اندر چار ٹیبل سپون لیسن ایڈرک کا پیسٹ شامل کریں گے لیسن ایڈرک پیسٹ شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے پیاز لیسن ایڈرک پیسٹ براؤن کر لیں گے پیاز لیسن ایڈرک پیسٹ براؤن ہوتے ہی تین سو گرام ٹوماتر باریک کار کر شامل کریں گے ٹوماٹر شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اور ٹوماٹر کو اچھی طرح ملٹ کر لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ پین کے اندر ٹوماٹر اچھی طرح ملٹ ہو سکیں اسی دوران دو عدد بادیان کے پھول شامل کریں گے ساتھ ساتھ ایک عدد جائفل توڑ کر ادھا پیس شامل کر دیں گے ایک عدد ترمیانے سائز کا دارچینی کا ٹوکڑا شامل کر دیں گے ٹوماٹر اچھی طرح ملٹ ہوتے ہی ایک بٹا چار ٹیب سپون نمک شامل کریں گے ہافٹ ٹیب سپون نمک ہم پہلے شامل کر چکے ہیں ساتھ ساتھ ایک ٹیب سپون کٹی ہوئی لال میچ شامل کریں گے ڈیر بیورٹ اللہ آپ کا بیلہ کرے ہافٹ ٹیب سپون لال میچ پورڈر شامل کریں گے ایک ٹیب سپون ہیلدی پورڈر شامل کریں گے ایک ٹیب سپون دنیا پورڈر شامل کریں گے آخر میں آف ٹیب سپون زیرا پورڈر شامل کر دیں گے سارے چیزیں شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اور باقی انگریڈینٹس بعد میں ایڈ کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانی شامل کر کے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے اب ہم گریبی کو چولے سے اتار لیں گے اور بلنڈر مچین میں شامل کر کے باریک پیس لیں گے گریبی باریک پیسنے کے بعد پین کے اندر دوبارہ شامل کریں گے فلیم کو آن کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد 500 گرام آلو چھلکہ اتار کر درمینہ سائز کے پیسز میں کاٹ لیے ہیں گریبی کے اندر شامل کریں گے آلو شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ آلو ایزیلی گل سکیں پانی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ڈاکن سے کور کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ بعد دوبارہ چیک کریں گے ڈیر بیورز اللہ آپ کا بہلا کریں آلو 50% تک گل چکے ہیں اب ہم آلو کے اندر بوائل کیا ہوا بیو شامل کریں گے ڈیر بیورز بیو شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے فرائی کریں گے اسی طرح دو سے تین ادت اری میرچ باریک کاٹ کر شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی مزید ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جات پین کے ساتھ لکھ کے جیل نہ جائیں پانی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اللہ آپ کا بہلا کرے بیو کے اندر آلو اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم بیو کے اندر دو سو گرام دین اچھی طرح پھینٹ کر شامل کر دیں گے اب ہم دین کی ویٹنس ختم ہونا تک اچھی طرح فرائی کریں گے ڈیر ویورز دین کی ویٹنس ختم ہوتے ہی ایک بٹا چار ٹیبل سپون بلیک پیپر کالی میٹ شامل کریں گے ساتھ ساتھ ایک بٹا آٹھ ٹیبل سپون لانگ بورڈر شامل کر دیں گے اب ہم اچھے سے مکس کریں گے ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ضبور جسٹ کلر ڈیر ویورز بیف کورما کے اندر جتنی بھی آپ کو گریبی چاہیے اتنا ہی بیف کے اندر پانی شامل کر دینا ہے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی شامل کریں گے کسوری میتھی بہت ہی ضبور جسٹ خوشبو اور بہت ہی ضبور جسٹ فلیور لے کر آئے گی کسوری میتھی شامل کر کے دو سے تین منٹ مزید پکانے کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے ماشاء اللہ بہت ہی ضبور جسٹ خوشبو دار اور کلر فل شادیوں والا بیف کورما اچھے سے بنا کر کے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ یہ شادیوں والا بیف کورما ڈش آؤٹ کر کے نان روٹے پراتھے اور خامری روٹے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں دیئر ویورز آج کی ریسپی کیسے لگی بنانا بہت آسان اور بہت ہی سمپل ہے ایک دفعہ گھر میں بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا ڈیئر ویورز اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھے لگی ہے لائک کامنٹس اور ریسپی کو فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد ایک مددار سی نئی ریسپی لے کر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ